قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق انقیزا وطور ومن شر نفر ساتف الوقادر ومن شر حاسق انقیزا حصد اسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الناس مقیجہ اسم اللہ الرحمن الرحیم قول آپ مزر کے رب الناس مالک الناس الاغ الناس من شر غاسق انقیزا حصد انقیزا حصد اللہ زید وصفی صدور الناس من الجنت والناس قول آپ فرما دے میرے پہمبر آعوذو میں پناہ میں آجکہ ہوں برب الفلق صدو کے لب کے من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا فرمائی من شر حاسق انقیزا وقب جب وہ سمیٹ لے ومن شر نباسات فلو قد من شر نباسات فلو قد گرہ میں پڑ پڑ کے پڑ پڑ کر پھونکنے والیوں جماعت کے شر سے ومن شر حاسد ان ازا حصد حاسد کے شر سے ازا حصد جب وہ حصد کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ ہم مدد مانگتے ہیں جو بڑا ہی مہربان اور نیہیتی رحم کرنے والا ہے قول آپ فرما دے میرے پہمبر آعوذو میں پناہ میں آتا ہوں آجکہ ہوں بے رب الناس لوگوں کے رب کی پناہ میں مالک الناس جو لوگوں کا مالک ہے الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے من شر الوسواس الخناس وصف سے ڈالنے والوں کے شر سے الخناس جو وصف سے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اللہ ذی یو وصف سو اس کے شر سے فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وصف سے ڈالتا ہے من الجنات والناس یعنی جنوں سے اور انسانوں سے اے آخری صورتہ ہے قرآن مقدس دیا جرا آخر دے ہوتے لکھیا گئی یعنی بیان ویسے نزول دے تبارنا سورتہ الفلک ویوے نمبر تے ایک سو چودہ سورت ہے قرآن دی اور انہ جو ویوے نمبر دے ہوتے سورتہ فلک ہے نزول دے تبارنا اور ترتیب دے تبارنا ایک سو تیرہ ہے قرآن دے اندر سورتہ ناس نزول دے تبارنا ایک وی نمبر دے ہوتے اتری ہے اور ترتیب دے تبارنا جرے قرآن اچھے لکھی گئی یہ ایک سو ہوتے چود ہوئے نمبر دے ہوتے ہیں اللہ رب العزہ فرمائے میرا پہمبر جنہ تُو اعلان کرے سیدہ اے کافروں قول یا ایوہ القافرون اے تُو اعلان کرے میرا پہمبر تُو ما اعلان کرے سیزا جا نصر اللہ جنہ کافرہ کلو نکھیڑا پیدا کرے سیدہ آگ سے آئے کافروں میں تو انہی عبادت نہ کرے دا اور نام اونہ دی عبادت کرے دا جنہ دی تُو سو ہم عبادت کرے دے ہو اور وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدَ اور جس ہستی دی میں عبادت کرے دا ہوں دی تُو سو کوئی نوے کرے دے اے جنہ اعلان کرے سے نکھیڑا پیدا ہو سی جوڑ ختم ہو سن توڑ پیدا ہو سی دنیا قبریج میں سی غصے دا اظہار کرے سی دا آؤ کافروں میرا وعدہ ہو گئے اما اعلان کرے سوان دا ازا جا نصر اللہ اُڑے فتح آئی میرے پیغمبر فتح آگئی فتح آگئی آگئی فتح اور جھوک در جھوک اسلام میں جو داخلِ حسن عوام دے میں تیری فتح دا اعلان کرے سوان میرا پیغمبر جنہ فتح دا اعلان ہو سی مشرقہ کو بھنی قابل لگ سی کھوڑی صد بھنہ زور مرے صد تیری بھائی کار دے ہوتے میرے محمد کو کیوں مرے دے ہو اوندھے کیا غلقی ہے کیا قصوری سے دے اندر ہے پاکی تیرے دشمنہ نال میں آپ نمیٹ لیسا میں آپ بدلہ گرسائی نہ کنوں تیجنا میرا پیغمبر تو آگ سے نا کھول ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم ہی لد ولم یکل لہو وہاں احد جلدہ تو آگ سے لوگو اللہ ہکے کہ کوئی اور مشکل کوئی شاہ کوئی نہیں اور کوئی الان کوئی نہیں حبل لات منات عزا کوئی نہیں اللہ ہکے اور جلدہ تو آگ سے اللہ سمد اللہ بے نیازے اور او ذاتے جس دی ہار تو بغیر نبوے دیے لیکن مخلوق دی اس تو بغیر نہیں نب دی اللہ سمد او بے نیازے او کوئی شریک ہو دا کوئی نہیں اس دی ہار تو بغیر گزر وے دیے اس دی کہتو بغیر کہیں دی اس تو بغیر نہیں گزر سکتی اور لام یلید ولم یولد جلدہ تو آگ سے او کوئیوں دا پوتر کوئی نہیں کوئی یا اس کو رجائے کوئی نہیں کہیں داو بابا کوئی نہیں یہودیوں کو قاویڑ لگوے سی کہ وہ خدا دا پوتر ہے اور عیسائیوں کو قاویڑ لگوے سی او اگزن عیسیٰ جی ربی بی مریم دا پوتر ہے خدا دا پوتر ہے لام یلیدہ جلدہ تو آگ سے اور لوگو اللہ کسی کو نہیں جناؤ بے نیاز ہی نے کوئیوں دا پوتر کوئی نے لام یلیدہ اور او کہیں دا جایا ہویا نہیں کہیں دا پوترہ نانا پر دوڑا نہیں لگ دا اللہ جیری دعا سکھائی ہے اس گنو آوزو بے ربی الفلک اور لوگو میں تو پناہ میں آگیا جو اندھیرے ہٹا کے سبو لے آوان اللہ ربے میں تو اس رب دی پناچ گیا گیا جیرا تمام نقصان کو ہٹا کے فیدے کی ناوڑا رب بھی پیا اس گنو میرے شر ماں خلق میں ہر اس چیز دے شر ہی چو جیری اس پیدا کی تھی ہے یعنی کیا مطلب تمام مخلوق کا دشار کو انہوں اللہ کلو پناہ مگدہ میں اللہ دی پناہ چاہ گیا اور میرے شر خاصے کے اندھیرے جدہ چھا وجر راتی ٹکیٹی اٹھی پو دے اندھیرے چھا وجر موسی جانور بہر نکل آ دے اندھیرے چھا وجر چورن یا سکیمہ بھی مکمل ہووے دیے اندھیرے چھا وجر جدوگر بھی بہر آوے دے اندھیرے چھا وجر بندباشی آم ہووے دیے اندھیرے چھا وجر شراطہ آم ہووے دیے آنکھ میرا پیغمبر من شر غاسکین ازا وقب اللہ میں اندھیرے دے شرط ہوئی تیرے کلو پناہ مگدہ تیری پناہ چاہ گیا ازا وقب جنہ اندھیرہ چھا وجر کوئی نہیں جاندہ دو کے روتے لوگ راتی گھر کو چھج پائے کرے دے کے مکانج پائے کرے دے کے سکیمہ پائے کرے دے میں تغیب جاندہ کوئی نہیں اس گلو میرا اللہ میر شر غاسکین ازا وقب جنہ رات دے اندھیرہ جنہ ایو جیاں سکیمہ کرانا لے تدبیرہ کرانا لے ان پائے بدماشتے لچیاں اس گلو جنہ چھا وجیاں دے رہا اللہ میں تیری پناہ چاہ گیاں تو ہی اڑو میرا محافظے میں تیری ہی پناہ دے اندھیرہ تو ہی میرا نگے باہ دے اور میر شر نفاسات فیلو خادر گرہ دے اندر پڑ پڑ کے ٹھوکے مارا نہ لیا جماعتہ دے شر کو لو اے نفاسات مونس نہیں میں سمجھے دا لوگوں کو بغالتہ لگا اس گلدے ہوتے کہ اے جادو دے بارے گرہ دے ترٹے ہوئے انشاءاللہ مکمل باز کرسان ٹائم تھوڑا ہے لیکن جاں میں مانے ہو سی مل شر نفاسات اندر تسالوں کا مانا کر رہے گروں پر پڑ پڑ کر پھونکنے والی جماعتوں کے شر سے لکھ لو پر گروں پر پڑ پڑ کر پھونکنے والی جماعتوں کے شر سے گروں پر پڑ پڑ کر پھونکنے والی جماعتوں کے شر سے اے اللہ تیری پناہ چاہ گیا اور میرے شر حاصدین ازا حسد حسد کرنا لگے شرطو بھی اللہ جدہ حسد کرنا لگے اون دے شرطو بھی میں تیری پناہ چاہ گیا اے الفاظ کھا بنا لکھونے کونے کونے بولو اگر کوئی باقی بھی قرآن اپنا سامنے رکھ دے ہو تب بے شک رکھ لو ترجمہ دیکھ گی نو کہ اینہ سورتہ نویج جادو دا نانشان کوئی لی کسی لفظ تو ایک کوئی نہیں کہ اللہ دے رسول دے ہو کہ جادو ہو گیا نا تک بھی کوئی نہیں میرے شر حاصدین ازا حسد حسد کرنا لگے شرطو ازا حسد جنو حسد کرنا پہلی سورت اے دنیاوی مزررات تو پناہ منگر دا زریعہ ہے دنیا چھ جیرے ہیں تکلیف نے وانا لیا چیزیں ہیں اُنہ کو لپنا منگر دی اللہ دعا دا سائیے دنیا جنو نقصان دے چیزیں دے ہو ان جنو نال تکلیفہ پوچھتے ہیں آمیرہ پیغمبر اے سورت تو پر سے دنیا نہ کوئی تکلیف نہ پوچھا سکسی اور جیرے کولا اُن بے ربی نا سے اے اخروی تکلیفہ تے نقصان دے رہینا نقصان دے چیزیں اُنہ کو لپنا منگر دی دعا ہے کولا اُن بے ربی الفلا کا علماء جاردن کولا امر دا سیغہ ہے اور جنہ امر مطلق بولا وجہ ہے آسول نیا کتاباں اٹھا کے وے کھو مطلق بجوب ہوا ستی ہوندہ ہے آکھڑا لاللہ ہے تلے پڑھڑا لالا محمد الرسول اللہ ہے اصلا مسلمان دے نظریہ ہے اصلا مسلمان دے یقیدہ ہے کہ جیرہ خدا گل کرے جاہاں جہان مٹاونا پس مٹا دے دے لیکن اپنی گل تو نہیں ہٹتا اپنے مسلمانا نا رحمت کرن دے لے دا گل لے کہ جتاں حکم مسلمانا دا آوانیے اُتھے قنون ترولنا پوے ترول دے دا ہے اوہ لے دا گل لے لیکن جتاں دفاع دا مسئلہ آوانیے اُتھے قنون ترولنے کے اسمان کو بھی حلاوانا پوے حلا دے دے لیکن ان مسلمان نال کی تو ہے وعدہ نہیں ترول دے دا کول امر دا سیغہ ہے مطلق جنہ امر بولا وجہ وجوگ بستے ہو دے کول اے آکھڑا لہ خدا ہے تلو جی کو حق ہوئے دا پہ محمد مصطفیٰ ہے اوہ خدا ہے کول جیرے کون فی کون بھی آکھے جانتا جانتا یار چاہو کرے دا آکھڑا لی اوہ ذات ہے تلے اوہ ذات پہ یادی ہے جیدی خاطر آکھڑا لگا تائف دے مدکہ لگوا آکھڑا سا سارا کو بٹھا لے دے ہیں اوہ جتنی پیارے اس پیا کول امر دا سیغہ ہے مطلق وجوگ بستے ہی پیا اور جیرہ آؤوزو ہے علماء جان دے نیدہ مانا پناہ ہوندہ ہے اور اے مزارے متقلم دا سیغہ ہے مزارے دے اندر دو زمانے ہوندے ہیں ایک مانا حالیہ ہوندے ایک مانا استقوالیہ ہوندے جیسے تو سا علماء پڑھ دے ہو زارا با یدرے بو عزرے بو نزرے بو عزرے بو میں مارتا ہوں یا ماروں گا مارتا ہوں یا ماروں گا ہاں اے وی ہی میں ہے آؤوزو اللہ آکھ میرا پیغمبر تو کیا کھا آؤوزو اللہ غوروی میں پناہ تیری چاند آندے ایندہ وسطی تیری پناہ چاہ دو زمانہ حال داوی مانا ہے لال استقوال داوی مانا ہے کھوڑ بھی تیری پناہ چاہ گیا اکھویدہ اللہ پی اے تل اے ادم وحمد الرسول اللہ پی اے اللہ ہڑ بھی تیری پناہ چاہ گیا اور ایندہ وسطی میں تیری پناہ چاہ گیا اس گھلو میرا اللہ پہ ربی الملک اور صبح دی راپا جھر صبح کو تُو کا ڈھڑھا لے آئے سارے اندھیرہ کو ہٹا کے صبح گنا مرالاللہ میں تیری پناہ چاہ گیا اور کے اکمن شر مان خلقا جتنی مخلوقات ہیں جتنی مخلوقت اللہ پیدا کیتی ہے جتنے شر پیدا ہو مراللہ اللہ میں انہ کلوی تیری پناہ چاہ گیا اے آدھا اللہ آدھا ہے تینا اللہ آدھا محمد رسول اللہ وید اکویدہ اللہ آدھے تینا اللہ آدھا اکویدہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وید اکویدہ اور کے یا کبرا اللہ میرے شر خاصے کی نیزا وقاو کیونکہ جناہاں دیرے چھانویدہ ہر قسم دا ہو موزی جانوار اس ٹیم نکل دا ہے چھوڑتے ٹکیٹی تھی جار بھی اس ٹیم نکل کے بہر آوے دے ہو دے اس ٹیم سپتے وٹھوئے تھی بجو بھی بہر آوے دے ہو دے اوے لے مشرق دیا تدبیرہ بھی عام تھی اس گلو آنکھوں سونا میرے شر خاصے کینا جدہ اندھیرہ چھان بنجے ہر چیز کو اپنی لپیٹی لائے لائے جدہ چھوڑ سارا اندھیرہ اپنے اندر ہر شہ کو گیندہ ہوئے آنکھوں میرا سونا اللہ اندھیرہ دیوی شر تمہیں پناہ مگنا تا تیرے کل مگنا اے کونہ دھا بھی اللہ خویدہ اللہ پیتی آتا اگے من شر نفع ساتفل ادھا کے منعکیتے سے گرہ دے ہوتے پڑ پڑ کے بھوکنے والی جباتوں کے شرس ٹھیک کہ نفع سات مہنز دسیغ ہے لیکن سمجھو علامہ مفسر آمد ابن محمد غرناتی مفسر اوہے نفس دی جرہ نفس ہے مذکر من نسلوہ تے بولاوے درہا لہذا یا جماعت اے تے یاکے نفس مذکر من نسلوہ کو شامل لفع دیو باقی نفع سات اے تا تانیس دی نہیں اے تا تانیس دی نہیں بلکہ اے جری تا ہے اے تا تاقید دیئے اے تا تاقید دیئے علامہ حسن عوان مصری تفسیر امہ پارے جندر لکھے ہیں اسو کہ اے جری اور امام راگ بسپانی بھی لکھے ہیں کہ ہم ان ناس دی اندر جری نفسات دی اندر جری تا ہے نا اے تا تانیس نہیں ہے یا بلکہ یہ تا تاقید ہے یہ تا تا تاقید دیئے اور جس طرح علامہ تون لکھاؤں دے نا اشتہاران دے ہوتے علامہ ایوہ نا لٹھاؤں دا آم لٹھا علامہ آم مسید خان رحمت اللہ علامہ کاری نئیم اللہ علامہ کاری کلیم اللہ سے فلا علامہ علامہ اے جری تا کھڑی ہوتے دی ٹھیک روڑو نکتی علی کھڑی ہوتی ہے تا حالانکہ تا لفظان عربی دے اعتبار دے نال زہرن جی تھا تا تانیس آوے وہ مونس دے ہوتے دلالت کرے دی حالانکہ علامہ اے نا تا مذکر ہے کوئی مونس تو نہیں لیکن علامہ اے تا جری آئی کھڑی ہے تا تانیس نہیں اے تا مبالگہ ہے بہو وڈا علامہ بے انتہا علامہ جس دے نال دہور علامہ کوئی نہیں اے تا مبالگے دی فرمایا نفعہ سات اے تا تانیس نہیں بلکہ اے جری تا ہے تا تانقید دی ہے یا بہت تا مبالگے دی ہے یا بہت اس تو مراد جماعتہین یا اس تو مراد نفعہ ساتھین صرف عورتہ مراد نہیں اس گالو بے زاوی رحمت اللہ علیہ فرمادہ ہے اے نفعہ ساتھ فل او قد اے تا کیا مطلع بے علامہ بے زاوی رحمت اللہ علیہ فرمادہ ہے اے تا مطلع بے کہ اے جیرہ مردہ دے ارادہ کو سیل کرنا لے ہیلے تے بہانے ہین بائیں اے عورتہ پختے پختے جیرے مردہ دے ارادے تے تاک انہاں تیا تدبیرہ ہوتی ہیں انہاں تدبیرہ کو حلا دیوانا لے جیرہ زنہ ناہین بائیاں جیرے مکر عید پہ اصل او مراد ہے اس گلوے آمے صرف عورتہ مراد نہیں جماعتہ بھی مراد ہے صفت بھی مراد ہے مذکر مونس نوے مراد ہے یاوٹ تا تانیس نہیں تا تاقید ہے جوے علامتوں دے اندر تا مبلغ نہیں ہوتی ہے مل شر نفعہ ساتھ ملو قد اللہ اے جیرے تھوکے گرہ دے وچ پڑھ پڑھ کے تھوکے مرانا لیا جماعتہ ہیں اللہ میں انہوں کو بھی پناہ بگدہ تیرے کلو اور مین شر حاسد جیرے حسد کرن اللہ حسد کرن میں اللہ انہ حاسد کو بھی تیری پناہ چاہ چکا وہ کو سارے کلمات اللہ خواہیں محمد الرسول اللہ خواہ چاہ کھن لیکن کوئی لفظی تو ہی یو جی ہے جیدہ مانا ہوئے اللہ دے رسول تے جادو چڑھ گیا ذرا سمجھو اللہ رب العزت کولا اوز برب الفلق مین شر ما خلق ادویج مستعاز بہی ہی کو ذکر کیتے ہیں مستعاز بہی اور مستعاز منہ زیادہ ذکر ہوئے ہی کے استیازہ پناہ مگڑا ہی کے جس دے ذریعے پناہ مگی وجہے او اللہ دے ذریعے مستعاز بہی ہی کے جس چیز کول پناہ مگی وجہے او ہی مستعاز منہ اللہ رب العزت سورت فلق دے اندر مستعاز بہی ہی کے ذکر کیتے ہیں بے رب الفلق رب اور مستعاز منہ زیادہ ذکر کیتے ہیں جنہ چیز کول پناہ مگی گئیے صبح شرکل بھی پناہ مگی گئیے رات دے شرہ تو بھی اور رات دے دھیرہ تو پناہ مگی گئیے گرہ دے بچ بھوکے مرٹو بھی پناہ مگی گئیے ہاسدس حسن تو بھی پناہ مگی گئیے اور اور جیرے مستاز من ہو ان کو جو معرفہ انتے کو جو نکرہ ان علماء اکرام جیرے شر ما خلقا اے نکرہے پیا ایوے نغاسک اے نکرہے پیا اور نفع ساتے اے معرفہے پیا اور ود شر حاصدی نزا حسدہ اے نکرہے پیا آخر کیا وجہ ہے کیوں بساوقات ہار چیز چی شر موجود نہیں ہودا باز چیزیں شریف بھی ہو ویدیا ہودی ہیں ساریاں بھی شر علیہ نہیں ہودی ہیں ایوے رات نکرہ اللہ کینے کیا ہے ہر رات شر علیہ نہیں ہودی بساوقات رات چپ کر کے بھی گزر ویدیا ہودی ہیں کنار رات جو سکون ہی گزر ویدے ہودے ہیں کنار رات جو بندباشی تھیدی ہیں کنار رات جو اللہ نے ذکر ہودے جیوے لیلت القدر ہیں کئی راتہ ہوئے جیرے ساری رات لوگ کی باتیں سمجھے ننتے پدتا تھی دیں جوے شب برادی راتے پئی اس گلوں نکرہ اللہ ذکر کیتا ہے کہ کچھ راتاں چنگیاں بھی ہودی ہیں کچھ ماریاں بھی ہودی ہیں کچھ راتاں دے اندر چنگیاں بھی ہودی ہیں کچھ راتاں دے اندر بریاں بھی ہودی ہیں کچھ راتاں دے اندر سوک بھی ہودی ہیں کچھ راتاں دے اندر نکھ بھی ہودی ہیں کچھ راتاں ہودی ہیں جیرے دشمن تدبیران کار کر کے سمدن ندر بھی نہیں کرے دیتے رس دمی ہوئے دیئے کوچھ رات آؤں ہوں دیئے جیرے دشمن بھی سامدن تے صویرے دا پتہ بھی نہیں لگ دا اس گالوں اے وحد مقبل کل نکرہ اللہ ذکر کی تے نفہ سات اللہ مارفہ ذکر کرے کیوں اے اصل گرہ دے بھی ٹھونکے مارنہ حلالیاں دا کام نہیں ہودا اصل گرے لا کے ٹھونکے مارنہ مسلمان دا شیوہ نہیں ہودا اصل رات وقت گنٹھی لا کے ٹھونکے دمنا مسلمان دا شریفہ دا کام نہیں ہودا کیوں اے بھونکے مارنہ گڑھیا دے ہوتے اصل بدماشہ دے لچیوں دا کام ہودا ہے تا اللہ رب العزت نفہ سات مارفہ ذکر کر دیتے اور حاسدہ حاسد کو اللہ نکرہ ذکر کر کیوں ہار حسد بھی بورا نہیں ہودا کچھ حسد ہو دے جیرے نیکی دے بھی چھو دے یار یہ راتی اٹھ کے دے دا دا نوہ فل پڑ دا ہے میں کیوں نہ ہوں میں بارہ نوہ فل پڑا اندھے نال حسد ہی جاہاں بھی دے یار روزے رکھ دے میں کیوں نہ ہو ماں تو میں بھی روزے رکھا ہار حسد غلط نہیں ہودا بات حسد خراب ہودے نا غلط ہودے نا بات حسد چنگے ہودے نا جیوے ایک حسد ہے دوجی چیز دا نا غمتہ ہے حسد ہی سلامی تجاہت نہیں حسد دا مانا ہودے کہ باید چیز کو حسد کر کے سیل کرنا آئے اللہ اے چریدی کار ہے بے کو نیوے نا نیوے ہی دی کو تب آلا جیوے چنگی پگڑی بندی بیٹھے بے کو نیوے نا نیوے ہی دی تب برواد تھی وے تھی وے اے حسد غمتہ اے ہے کہ آئے اللہ تو تا قادر ہے تو بے نیاز ہے تیرے خزانچ کمی کوئی ہے دے وانتے آوے تا ظالمہ کو نمرود جیئے کوئی بہا چاہ دے تو اگر بکھے تے را وانتے آوے تا میرے پیغمبر دے صحابہ بھی بکھے رہے وجہ تیرے کوئی پوچھاڑا لکھاؤ غمتہ اللہ جی میں چنگی چیز اس کو لیتی بھی نہ ایمے اللہ اس کو لیے چنگی چیز راوے تھے میرے کو بھی وہ جیہاں آتا کر چاہ تیرے خزانچ کمی تک ہوئی اے غمتہ ہے اے جائز ہے اس گلوں حسد لکرہ ذکر کیتا گیا ہر حسد برا نہیں ہو دا بعض حسد چنگے بھی ہوتے ہیں اس گلوں میرا پیغمبر تو آک اللہ میں حسد لن دے حسد تو بھی میں کوئی رہا کر محفوظ رہا تلوی صورت آبا جو تھوڑا ہی گو دیو تے گل کر رواتی رشاہ اللہ آگے روایات دیو تے گل کر لے کول آعوذ برم بناس آک میرا سوڑا اللہ کے آکا آکنا میرا پیغمبر آک کے آکا آک آؤوزو آکھو آؤو ایک کون خویدہ پہ اٹھو کون خویدہ پہ یہ ہو سکتی ہے خدا اپنے رسول نے لکیتے وعدے خلاف کتن نہیں ہو سکتا وہ تم مسلمان علی نے یہ خلاف کرے دے تب پیغمبر خاتم نبیجی نے آک کے آکا آؤوزو اللہ ہونوی میں پناہ چاہ گیا تھے ایندہ وستیوی پناہ چاہ گیا تھا مالک ناس کے بھی پناہ چاہ گیا تھا جیرہ لوگاندہ بادشاہ ہے کس دی پناہ چاہ گیا الہ جیرہ رب ناس جیرہ لوگاندہ رب ہے مالک ناس جیرہ لوگاندہ بادشاہ ہے الہی ناس جیرہ لوگاندہ معبود ہے اچھا مل شر الوسواس الخناص کس کو لوگ او جیرہ وصف سے سٹاڑالا شیطان ہے نا ساٹھ کے نوات زور دیوے دا کیونکہ شیطان دا کم ہے جیرہ وصف سے دے لے پاوے خدا کو یاد کرو ایک ہاتھ شیط بھولوے دیا نا سویتا ہے جیرہ بندہ وات اللہ دا ذکر چھوڑنے دی وات بھاج کے پیشے آٹھ آوے دی کیونکہ اللہ دا رسول فرمائے آزان ملے دا شیطان اینے پاڑ مرے دا اینے پاڑ مرے دا تاکہ میرے کرنا چاہ آواز ہی نہ آوے دور تک نا سویتا ہے جیسے موزن بس کرنے دا وات دوڑ کے پاڑ جاوے دا واتو آدے اللہ اکبر اے اللہ اکبر دا نعرہ مرے دا کھڑ مرے دا واتو نصدہ شیطان اس گالوں جیرہ وصف سے چھوڑ کر کے دلیچ سٹ کے ویدہ ہے میں اس دیوی پناہ چاہتا او جیرہ لوگا دے سینے دیویچے وصف سے پاہ دیندہ ہے او کونے من الجنت والناس ای من بیانی آئے کچھ جن نہ چوہتے کچھ ہرسان نہ چوہتے اتھے اللہ رب العزت مستوی مستعاز بہی ترائے ذکر کرنے تھے اور مستعاز من ہو تھوڑے ذکر کی تھے کیوں دشمن دو کی سمدہ ہوتا ہے ایک دشمن زہری ہوتا ہے ایک دشمن باطری ہوتا ہے لیکن جیرہ دشمن زہری ہوتے وہ اتنی تکلیف نہیں دے سکتا جتنی تکلیف باطری دے دا ہے اور لوگا دے محابرہ بھی بشو ہو رہے پیا کہ اتنا دشمن باہر دا خطرناک نہیں ہوتا جتنا دشمن گھار دا خطرناک ہوتا ہے ایوے اسلام کو جتنا دشمن کافران بڑا نقصان لیتا ہے لیکن جتنا نقصان منافقہ پوچھا ہے اتنا باہر دے کافران نہیں پوچھایا اس گلو دشمن دو کی سمدے ہوتا ہے بار دو کی سمدہ انہیں دو کی سمدہ ہوتا ہے ایک دشمن زہر ہوتا ہے بندے دا جرا مخالف ہوتا ہے ایک دشمن پاتر ہوتا ہے اندرونی ہوتا ہے جرا گھار چا رہ مانا لائے پیا جرا اندرونی دشمن ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے اے آخری چا اندرونی دشمن دل چا خیال پامانا لائے شیطان اے اندرونی دشمن اس گلو اللہ رب و لیزت مستحاد بہیوی طرح ذکر کردی تیر کہ میرا سونا تو آگ جرا لوگا دا بھی رب ہے اور لوگا دا مالک ہے اور لوگا دا معبود ہے میں اس دے پناہ دے بھی چاہا گی اور اس جگہ تو اللہ رب و لیزت تحید اندرہ کسمہ بھی بیان کرے دے پائیں چار کسمہ تحید دی ہیں انہوں نے اندرہ بیان کے لئے پہلی قسم ربوبیت دی ہے دو جی قسم مالکیت دی ہے تری جی قسم علوہیت دی ہے رب ناس مالک ناس الہ ناس رب ناس ربوبیت لوگوں پیدا کرنے لہا تو رب اللہ ہے مالک ناس لوگوں پیدا کرنے لہو ہے جہان کو چلا مانا لہو ہے وہ بادشاہ ہی دے اور بادشاہ کو انہیں اور الہ ناس اے باہلوہیت لوگوں جی میں پیدا کرنے لہو ہی دے سارے جہان کو چلا مانا لہو ہی دے کوئے لوگوں ہی میں توڑی پکار دے لیک بھی ہوئے تھے اس گلوے رب تو بھی بڑھ گیا ایترائے عبادت تو ہید یا کسمہ ہو گئیا ایا صورت فاتحہ کھڑا داؤنے ایا کنا بودو ایا کنا سعید اللہ گھڑوی عبادت تیرے واسے کرے نہ تے ایندہ بھی تیرے واسے کرے دارہ سان اللہ گھڑوی میں تیرے کلپنا مگدہ تے ایندہ بھی تیرے کلپنا مگدہ رہ سان اس گلو اللہ رب اللہ عزت فرمایا جنہ تُس بیان کرے سے ایا کنا بودو ایا کنا سعید دشمن کو اڑے خسے چلسن آتے کو میں دعا ساما پہلے اوہ بیلان کرے تھے اوہ دعا چپڑے کچھ بھی نہیں تھی شروع اللہ رب اللہ عزت با چلائیے آخری جسید چلائیے فرمایا بس لوگو اے میں کوئی ہو قرآن ہی کافی اور کسی تھی ضرورت بھی کوئی نہیں اوہ اللہ رب اللہ عزت اور بھی کافی اشارے کر لیتے لوگج مشہور ہے کہ اے صورتہ جی رہا آئیہ آئین اللہ دے رسول دے جادو ہو گیا آف صلی اللہ علیہ وسلم دے چھین مہینے تک اثر رہ گئے ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم دے وال مبارک ڈھاوہ لگ گئے ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہوتا دعا دو میں ایک کام کیتے دے نہیں کیتا اس گلو اے ہو گیا جادو اللہ دے رسول دے تے اللہ رب اللہ عزت اے نو سورتہ نازل کیتے ہیں سوڑا اے پڑھ ویندہ تے سارا جادو ختم ہوئے سی لہٰذا سورتہ دے نزول صرف جادو ٹالنڈ واسدے ہویا یاد رکھو سرا سر جور تے کوڑے بکواس کیتے ہیں ملا جہرہ اے روایت نکل کرنے لائے کہ اللہ دے رسول دے چھین مہینے جادو لگا رہی یا باز چار مہینے سال تک وال ڈھاوہ لگ گئے یاد رکھو اس روایت دا راوی جے رہے اس آیتان دا شان نزول بیان کرنے لجرہ راوی ہے وہ پرلے درجے دا کذاب ہے پرلے درجے دا جھوٹا ہے پرلے درجے دا لانتی ہے اور پرلے درجے دا رافزی ہے محمد ابن مروان صاحبِ قلبی اصل کتے دا پوتر ہے جہ تک صحابہ کو بھوکے نہیں دی روٹی حضم نہیں ہوں دی جہ تک صحابہ دے اتے تبرے نہ کریں روٹی حضم نہیں ہوں دی جہ تک صحابہ کو برا بھلا نہ کے ادے پلے کشنی پودی تیہی یو جیاں لانتی ہیں دے رویتہ ساکو قدر قبول نہیں جتنے آوی شان نزول آلیا ادھا صورتہ دے شان نزول بیان ہوئے تی پھر راوی آیا کڑے یاد رکھو او محمد ابن مروان صاحبِ قلبی ہے جہاں پرلے درجے دا لانتی بھی ہے پرلے درجے دا کذاب بھی ہے پرلے درجے دا جھوٹھا بھی ہے دجال بھی ہے اور پرلے درجے دا رافضی ہے تیہی یاد رکھو گی یہ رویتہ رافضی ہے دے قابل قبول علماء موجود ہیں کہ خبر وید بھی جیرے کم از کم اون دے واسطے بھی اٹھ شرطہ جائز انتاں وہ عمل دا فیدہ نہیں دی علماء کل تُسا سُڑ دے ہو سو کہ جرہ خبر وید اگرچہ جتنے بھی کمزور ہوئے امال اچھ چالوے دے جھوٹھ بھولے در کوئی امال اچھ نہیں چلدہ اٹھا کے بھی کوئی اصول شاشی کولو جتنے بھی اصول کتابہ ہے خبر وید جیری ہوتی ہے جی کوئی روایت کرنا نا ہیک راوی ہوئے او خبر وید جدہ تک آٹھ دا شرطہ ناپا دیا اس وقت تک عمل دا فیدہ ہی نہیں دی دیا جی تک کوجو شرطہ راوی دیا شرطہ راوی مسلمان ہوئے عادل ہوئے ثابت ہوئے اور مسلمان پکا ہوئے آقل بالک ہوئے کوجو نفس روایت یا شرطہ ہوتی ہے جی رہاں وہ روایت قرآن دے خلاف نہ ہوئے متواتر دے خلاف نہ ہوئے حدیث متواتر دے بھی خلاف نہ ہوئے خبر مشہورہ دے بھی خلاف نہ ہوئے عموم بلوہ دے بھی خلاف نہ ہوئے اور کہیں نہ کہیں موکے دے صحابہ گدہ بھی ہوئے او کو عمل دے اندر دیکھو راوی دے مقابل جرے آئے ہیں او کو دیکھڑ جتنیاں بھی جرالیا کتابہ لکھیاں گئے شرف اس بنا دیوتے پر کھڑواستے روایات کو جتنیاں بھی لکھیاں گئے اس گالوں کہ کوئی اللہ دے رسول دے متھے نہ لانے ہوئے کہ یہ حدیث محمد الرسول اللہ دی ہے حالانکہ مطا ہوئے نہیں یہ بہو بڑا جرم ہے کیونکہ اللہ دے رسول فرمائے من قذب علیہ متعمدن فالیت بواہو مکدہو من النار جرہ بندہ جان بجھ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جھوٹ بھولے سی وہ اپنا جہنہ میں چھکانہ بڑھاوے اس گالوں اللہ دے رسول فرمایا ہے کہ او میرے صحابہ تو آپ کو کین پتہ لگ سی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بات کے میں محمد دی حدیث ہے آو میں تو کدس ساؤں دا طریقہ اس روایت کو چاہ کے قرآن دے پر کھائے ہوگو اگر قرآن دے محافق آوے مخالف نہ چلے قرآن دے زندی جناہوے قرآن نہ تقابل نہ کرے تو بات فق بلو ہو او قبول کر گنو میں محمد دی حدیث ہے کیونکہ میں قرآن دے خلاف نہیں بولدہ اور اگر او قرآن دے خلاف آوے او دا متنوی زہر وی قرآن دے خلاف آوے تا خبردار یاد رکھائے میں قرآن دے خلاف نہیں آت سکتا او میں محمد دی حدیث نہ ہوسی کہیں دا اللہ ہوئی آتو او کو دیوار دے مار جوا ہے اس گلوں جے دی پنیا دیچ جیس دے مونٹیچ جیس دے ایرے دے بیچ جیس دے سرے پنوں بھیبتہ دا دے بیچ جیتا راوزی چاہیتا جان راوی ہوئے کذاب ہوئے پرلے درجے دے صحابہ کو تان کران آلے دے بورتہ دا کھانا لے ہوئے یہ جی پائی مانا دیا سکتا روایت گنان آلواستے تیار رہے اور انہ سورتا دے شانے دے زولیچ جیری بھی روایت آئی ہے وہ محمد بن صاحب قلبی کو لائی ہے اے آلہ درجے در کذاب راوزی ہے یاد رہے کوئی مسلمان نہیں یہ کافر بندہ ہی دی روایت قابل قبول ہی نہیں باقی بعض لوگوں آنکھ ہے کہ اے سورتا دون دفعہ نازل ہوئے آخری سورتا ملہ لوگ آدھے ملہ لوگ جھوٹ پلے دن فراد کرے دن جٹا نہیں مان دے اتھے ڈاکہ پے دن جیرہ ملہ توکو آکھ ہے کہ اے سورتا دو دفعہ نازل ہوئے اس ملہ کو آکھ ذرا جرورت دکھا دکھا دو جی جگہ دے کتا ہی نازل کھڑے ذرا جرورت کر اگر قرآن دی سورت ہے کتنیا سورتا ہی ان قرآن دے اندر ملہ کو پوچھے کتنیا منسوخ ہیں بعد جو حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ حقہ فرمایا کہ کئی منسوخ ہی کوئی نہیں پانچونا علماء مہدیسی کرے دے ان کے منسوخ نہیں دا اے حکم ہے اے حکم ہے لیکن اگر جتنی بھی کوئی منسوخ ہے تو قرآن دے اندر موجود ہے اگر اے دو دفعہ نازل ہوئے دو جی دفعہ کتا ہی کھڑی پہلے دفعہ بے فیدہ ہوئے دو جی دفعہ فیدہ دے ملہ گئے اے سرہ سرہ مولیاں دے جٹہ دے باندے اتھے ڈاکہ پاورا دے اور تریجی گالی یاد رکھ لوگا دے کہ اے سورت آئین جادو ہوئے تا آئین اگر جادو نہ ہوں دا تہے سورت آئین کی نہیں بھی ناوے نا آؤں دا جواب بھی سوڑ گئے اللہ رب العزت قرآن مقدس زندر ایک مقام تے آکے میرا پیغمبر اسدے کوئی خبردار پہ کرینے ہیں اور پہلے اس پیغمبر کوئی خبردار پہ کرینے ہیں وَلَكَدُوْ هِيَا إِلَيْكَ وَإِلَّذِينَ مِنْكَمْ لِكَ لَإِنَا شَرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَمْ وَلَتَقُونَنَّ مِنَا الْخَاسِرِينَ میرا سوڑا تے کوئی دست دے پہے ہیں تیرے تو پہلے جتنے انبیاء دہ گزر گئے دست دے پہے ہیں لَإِنَا شَرَكْتَ لَإِنَا شَرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَمْ سوڑ گئر تو اگر چونٹی دے سر جتنا تو محمد بھی شرک چکرے بیل فرد والمحال تو شرک چکرے لَإِنَا شَرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَمْ تیرے سارے عمال برباد کردے سان تبلیخ ہے تیرے پلے نہ چھڑے سان روزے بھی نو چھڑے سان تحجدہ بھی نو چھڑے سان اے جنگہ دا سوا بھی نو چھڑے سان تے مائے اکثر تے قرآن دا دفاع کیتا بھی کوئی نہیں لَإِنَا شَرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَمْ بیل فرد والمحال تیرے کلو چھوٹی دے ایک ناخن دے سمیں برابر بھی تے شرک چکیتا لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَمْ تیرے عمال برباد کردے سان وَدِدَا كَيَا اَقْسُودُ اللَّهِ رَسُولُ شِرْكُمْ کیتے تا تا آئیت آئی اے آکھنا کہ اے صورت آئیوں ہی تا آئی ان دو جادو ہویا ہے اگر جادو نہ ہوندہ تا صورت آئی نہ آئی اگر ایک قائد ہے تَوَتَ اللَّهِ دُعَكِلَّا اِنَا شَرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَا وَدَا کھنا پوسی پہ غبرہ شرک کیتے رسول اللہ وی شرک تے تا آئیت آئی جوے اُتھے شرک بہا لے اللہ دے رسول شرک نہیں کیتا اور مسلمانہ دا نظری آئے خیال تک بھی نہیں آئی سکتا تا بھی آئیتا نظری ہوئے ایمِ محمد الرسول اللہ دے جادو نہیں ہوئے تا بھی دعا مباس دے گئے اور باقی بخاری شریف جاری بہتا مسلم شریف جاری بہتا سیاستہ جاری بہتا اللہ دے رسول دے ہوتے سوئے را جادو کار نتا گیا اللہ دے رسول نعوذ باللہ منزال ایک دماغ ٹھکانے نہ ریا اپنے بیویان آل ہم بستری بھی کار باندے ہیں دین میں ہم بستری کیتی بھی کوئی نہیں اور نہیں کیتی دین میں ہم بستری کیتی بیٹھا ہوں نیکی دا عمل کریں دین میں کوئی نہیں کیتا کوئی نہیں کیتا تھا دین میں کیتی بیٹھا فعالہو یاد رکھو اے ریویتا چاہے بخاری شریف دے ہیں چاہے مسلم شریف دے ہیں جتنے ہم یہ غلط ہے بلکل شراسر غلط ہے پیغمبر دی عزت دے اے ریویتا حشام بن عروہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے انہاں دا پوتر ہے حشام ذرا توجہ نال سوڑا ہے ملا وڈے وڈے کتابات وڈے اگو کھول کے ساٹھ کرتے ہیں دیکھو امائے شکل روایتیں اے دیکھو امائے شکل روایتیں اے دیکھو امائے شکل روایتیں ثابت کریں نا تا کوئی انہاں کو ڈیڑے آمن کون دے دا ہے اعتماد گلتیں کون کریں دا ہے یاد رکھ بخاری شریف دے اندرے واضح روایتہ ہے نا ایک مقام تے نہیں چار پنج مقامہ دے روایتہ آئیان کھڑی ہے اللہ دے رسول فرما دے ہے میں اپنے بیویاں نال ہم بستری کیتیے تے کیتی نین ہوتا ہے میں اپنے بیویاں دے نیڑے لگا دے لگے نین ہوتے نین لگے ہوتے تے آدھن میں لگا ہویا آن دی آئی وئی تے پتہ نہیں لگ دا آئی ہے یا کوئی نہیں چھئی مہینے تک عرصہ رہ گئے چار مہینے تک عرصہ رہ گئے یاد رکھو انہ ساریا روایتہ دا جرہ مرکزی راوی ہے او ہشام ہے حضرت ارواز پوتر ہشام ہے ہشام جرہ ساریا روایتہ دا مرکزی روایتے جیری روایتی بھی کھلے سو جس دی سنت دی پڑھ سو مثال دے طور دے اے میں جگہ دے بیٹھا اے ہیک روایت سمجھو مطل سمجھو روایت دا اس سیڈ گل سنہ تا یہ تاوی بیچ ہشام کھڑے آئے اس سیڈ گل سنہ تا یہ تاوی بیچ ہشام کھڑے آئے اس سیڈ گل سنہ تا یہ تاوی بیچ ہشام کھڑے آئے اس سیڈ گل سنہ تا یہ تاوی بیچ ہشام کھڑے آئے یعنی انہ ساریا روایتہ دا جرہ مرکزی راوی ہے او ہشام ہے حضرت ارواز رضی اللہ عنہ دا پوتر ہے اور حضرت عروہ دے پانچ پوتر ہیں حضرت عروہ رضی اللہ عنہ دے پنجے اے راوی ہن ہشام چھوٹا ہا جنا حضرت عروہ فوتو اے باپ اجائے دو سال دا ہوتا ہاں اپنے باپ کو لڑو چار حدیثاں سڑیا ہوئی ہیں اور بیان کرندہ ہوتا ہاں کہ میرے اپے اے بیان کیتے اے بیان کیتے باہ دیچے انتے انتے سفر کرن لگا ایراک دی سیڑ دے ہوتے ایراک دے ہوتا 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 ہے